دشاہ پروٹیکشن ویلفر فانڈیشن کے بانی اور چیرمن بیونکٹیشور راجو نے ویملا بھارتی کو بدرادری کتگرم زلے کا صدر مخرر کیا اور حیدر آباد میں دشاہ پروٹیکشن ویلفر فانڈیشن کے ہیڈ آفیز میں ویملا بھارتی کو تقریر کا لٹر سوپا بیونکٹیشور راجو نے کہا کہ خواتین کی فلاہ و بہبود کا تحفظ ہمارا مقصد ہے دشاہ پروٹیکشن ویلفر فانڈیشن ان خواتین کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا جو معاشرے میں بہت سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے فانڈیشن دو تلگو ریاستوں میں کام کر رہی ہے تمام کمیٹیاں تمام عزلہ میں تشکیل دی گئی ہے اس موقع پر ویملا بھارتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے سے جڑی مزید تفصیلات بتائی اس موقع پر خومی سیکریٹی لکشمی نرسیمہ بھی پروگرام میں شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اہیچ نیوز چینل کے نمائن میں محمد وسیم کی یہ ریپورٹ اس موقع پر خومی سیکریٹی لکشمی نرسیمہ بھی پروگرام میں شرکت کی جلے ایک ایسے جہان میں جو زائقے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوش آمدید بیک ویل کیک ہاؤس جہاں قدرت کے زائقوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوبتی ہے انوکھی ترکیبیں تجربے کے آج پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیک ویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دمکے روڈز اصلی گھی اور خالص بٹر میں تر بطر کاجو پستہ بادام کے لذت دار ملاوٹ کے ساتھ زائقے خوشی ہوں گے بیک ویل کیک ہاؤس ٹوری چوکی ایکس روڈ ہیدر آباد ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر